اکرہ انیورسٹی سے جان نہیں چھوٹی تھی اور اب یہ مجھے یوکی میں بھی مل گئی آج جب میں اپنے دوست سے ملنے جا رہی تھی تب میں نے اس بات کو ریالائز کیا کہ یار آج سے دو سال پہلے جب اکرہ انیورسٹی میں ہماری ڈگری ختم ہوئی ہم نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ بول دیا تھا یہ سوچ کے کہ اب شاید ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو پتہ ہم نے ہم دوبارہ مل بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ دو سال بعد ہم یوکی میں ایک دوسرے سے دوبارہ مل لیں گے ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیو چینل اندھر ڈے اندھر ڈے اندھر بلوگ آپ دیکھ رہے ہیں نیتہ سرپرائز یوٹیو چینل تو گائیز آج کے در جو بلوگ ہے وہ بہت ہی مزی کا ہونے والا ہے بہت زیادہ سپیشل ہے کہ آج میں ایک بہت ہی سپیشل انسان سے ملنے آئی ہوں ہم ٹرڈ فورڈ سنٹر میں لیٹس ٹی کی وہ کتنی زیادہ ایکسائیڈ ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسائیڈ ہے کہ ملنے کے لیے کیونکہ مجھے یکی آئے ہوئے چھ مہینے ہوں چھ مہینے ہوگی بٹ ہم ملنے پائیں اور آج فائنلی فائنلی وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے اور لیٹس ٹی کی دو سال بعد ملنے کے بعد ہمارا ریکشن کیا ہوتا ہے ساتھ ہم پورا ٹرڈ فورڈ سنٹر کو ایکسپلور کریں گے ساتھ ہی آپ کو بھی ایکسپلور کریں گے تو آپ لوگ انہیں ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے ہے وہ کب پہنچتی ہے اس کے بعد ہم ملتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سمجھواتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آئی ہوں ترد فورد سنٹر میں تو لیسے کی اندر کیا کیا ہے کیا 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 ہم ایک سپور کر رہے ہیں آپ کو ساتھ سے دکھاتی ہوں تو آپ لوگوں نے پورا دیکھتے ہیں میری ویڈیو کرنا ہے لائک کمنٹ شکرے اور سبسکرائب تو ابھی فیلال میں پارکنگ میں کھڑی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ترد فورد سنٹر اور لیکن آپ کو پیادی کریں آیا بھرہا ہے یہاں سے انٹرنس سے لوگ بہت جا رہے ہیں بچے نہیں پتا کہ اندر کیا کیا سین ہے شاپنگ سنٹر میں آئی گئیس ہے لیکن لیکن آپ جانب سے اندر کیا ہے کیا ایک سکر کرتے ہیں تو شاید ہمیں تو آپ نے تو سے پانچی تو نہیں ہے میں نے سوچ ہے چلو درہا سا اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا اندر کیا سین ہے ماجی سو گو انسائید اور میری بار شار سارے لیکن یہاں کا راستہ روننا پڑے گا پہلے چلو یہاں سے جاتے ہیں میرے راستے کا ہی نہیں پتا تو مجھے بتا کہ وہاں سے اندر دائریکٹ بوس ہیں لیکن وہاں سے بن لیں تو میں ابھی انکل کو پولا کرتے ہوئے جا رہی تو یہاں رش تو بہت زیادہ ہے آج جیسے در میں آئی اور اندر اتنا زیادہ رش ہے اتنا زیادہ رش ہے کہ میری آواز بھی شاید آپ لوگوں کو صحیح سے یہاں آ رہی ہو تو میں نے سوچ ہے کہ چلو تو آپ لوگوں کو بلوگنگ کرتے ہوئے آگے 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 ہم چھلتے جاتے ہیں چھلتے جاتے ہیں کیونکہ آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں اتنا زیادہ رش ہے تو آگے کتنا زیادہ رش ہوگا سو لیٹس سی اور لوگ جو نوم مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ بدن کیا ہو رہا ہے اور یہاں سے باہر اگر دیکھا جائے تو یہاں سے لوگ اٹھ اس تو گائز میری دوست کا گرفت آئی ہے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے باہر کا ویو کچھ اس طرح سے ہے اتنا خوبصورت واو اور اندر اتنا زیادہ رش ہے اور جب میں اپنی ویڈیو بنانے لگتی ہوں تو گائز یہ ہے ویو دوسری سائیڈ سے اور لکھ اٹھ اس یہ بھی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے واو جس لکھ اٹھ اس تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں نے سوچے چلو لوگوں کی آنے سے پہلے آپ کو دکھا دیا جائے اتنا زیادہ رش ہے یہاں کی ویڈیو لینا بھی مشکل ہو رہا ہے ابھی میں چلتے بھی یہاں شاپنگ سنٹر کے اندر تک آ چکی ہوں سائز یہ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس پہ ہی یہاں ایک ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایو ہے اور ساتھ میں ہے یہاں بے پرائمارک اور آگے بتا نہیں کیا کیا ہے تو گائز فائنالی میں اندر آ چکی ہی موڈ فرڈ فور سنٹر کے لیکن نہیں دوست ابھی تک آتا ہاں پتا نہیں کہاں رہ گئی ابھی تک آئی ہی نہیں اور میں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو رہی ہوں اس سے ملنے کے لیے کیونکہ تین سال نہیں دو سال بعد ہم ملے تقریباً تین سال لگا لے کیونکہ انیورسٹی کے گھرنے کے بعد بھی اب نہیں ملے دوبارہ کبھی اور پھر دو سال اس کو یہاں آئے ہوئے ہوگے اگر دو سال تو ہوں گے یا ایک سال ہوں گے خیر دو تین سال سے ہم بچو بھی نہیں ملے اور آج تین سال بعد دوبارہ مل رہے ہیں کیا ہمارا میٹ اپ رہتا ہے اور میں بہت زیادہ میں نے کوشش کی کہ میں بے کیمرہ سے بلوگگ کروں بہت پتہ نہیں یاد ہو وہ جو کیمرہ انہوں نے نیا فیچر ڈالا ہے اس پہ میری آد لگ جاتی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو میرا بلوگ بنی ہے نہیں رہا بے کیمرہ سے تو میں نے سوچے چلو یہاں رکھ دیتے ہیں پھر آپ نے میں سے باتے کرتے ہیں تو ابھی میں یہاں بنا رہی اپنا بلوگ اور آج میں بکلی سمبل بن کے آئی تھی میں نے کوئی چخاص پرسنگ کی تھی اور آج میں کام سے آئی تھی میرا ایسا ہے سو سو دا کہ میں جاؤں نہ جاؤں نہ جاؤں نہ جاؤں تو پھر میں نے کہا چلو چلو چھتی ہی جاتی ہوں اتنی قریب آئی گئی یہ تو میلے لیتے ہیں اور کام سے آنے کے بعد میں نے نہانا تھا پھر میں نے سوچے چلو ایسے چھتی ہی جاتی ہوں آکے پر نہانوں گے سے میں یہاں سے باز بھی خراب ہوں گے اور تو جوری limit رہے گیا کیون ہوانا ب لوگوں گے میں نے جاتی ہی سے پائل پہلا Actually میں نے اسے واقعی سے آپ اسے بھی خیال کر دی میں نے اسے آپ اسے بے بالباظرICH اکرہ انیورسٹری سے جان نہیں چھوٹی تھی اور اب یہ مجھے یوکی میں بھی مل گئی ہے تم کو میری جان تم نہیں چھوڑ رہی نہیں میں تمہاری جان نہیں چھوڑ رہی میں تمہارے پیچھے آئی ہوں تم تو پہلے کی آئی رہی ہو ہاں اور مبارک باتی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک آپ کی ڈگری پوری ہو گئی ابھی کہ یہ شروع ہوئی ہے اچھا یہ میری لیے بیٹے گفت بھی لائی ابھی اس کو اپن کر کے دیکھیں گے ملکم وہ بیٹے گفت بھی ہے اچھا یہ فیلنگ رہے کے چیزوں کے بیٹے گی ہے اس نے آئی بیٹے گفت بھی ہے چ senہوں نے میرے ٹھیک چیزوں کے مقام کنم اس ٹھیکنگ Circle آپ نے رسالیا ویڈے گیری ہے اس کے دیکھیں گیا puisqueے ہی انکیں ٹھیکنگ سے بیٹے گ 25 میں اس کے دیکھیں آپ پättہ تو لگے میرے سامنے تب سے پہلے ہے می کےپ پٹ اس کاaron حبی Yahoo آپ پہنچے ہیں گ tungے گید nine اس کے مجھے تقویے اور ہمارے سن میں سا بہت ، سا رہے ہیں اس نے یہاں کر سا رہا کر سا کر تک ہمارے سا رہے ہیں لیکن ، تم نگے تو پہلے ہیں اس کے پر کو دیکھیں اس نے سا کھارا بے اس میں نے جس لیگا دیکھتا اس کے مجھے گفت یہ ہے باردے سیگریپ یہ آپ کو یہ بیاری سا بہت یہ بہت کی طرح کا اس کی طرف حیرت میں ان کرتے ہیں اور ہمارے د 용 اور ہونٹا مجھے پہنچے اور ہاثنہ س کے پاتھ آپ نے معیں ہمارے دیگ ہیں پراثیوم پراثیوم نائît ہام ساتھ 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 لبنے سے بہت کنت اور اس کے پاتھ پہنچے میںیں گ پورا ہ spy بعد ہم مجھے پہنچے سے چھوٹ سے سوٹے اس ہوا فاؤ اچھا یہ واقع تکر separation اچھا ہرا ہ marqueب ہے نے کوئی لہنچ کوหیف حسن مگند ہے ہاںй کیونک 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 پہنستان دیتنگ میں سے فیصل جادیتوں کی طرح خیل دائنگی میرے کہ اس نے دائیتنگ خواект کی ہمارنگی چلت انہوں دو درواز ہونے خوار جات کا خود میں سے سین سے بھی وہ دیں آنڈ Kick یہ سلام وجودہ سلام اس części ہاں جی شادی نہیں کرنی تم نے تم نے شادی سے پہلے پیپریشنز کرنی ہوتی ہے اچھا چھلی کہتے ہیں اہاں 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 میں نے کہا کہ انگیجمنٹ ہو تو اس وقت کام آتی ہے یہ دو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دو رنگ کے لئے دو رنگ ہیں اس کے اندر ایک اس کے لئے ایک اس کا فیوم سے جو فیچر ہونے والا اہاں یہ چوکلٹ گھر جا کے کھا جانا ہم آگے چاہے کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم بھاگنے والے ہیں تم اتنا چیزیں کیوں نہیں کیا یہ تو گائز گفٹ کھولنے کے بعد مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے ایک ولوگ سٹارٹ کی ہے اور اس ولوگ کو مجھے ختم بھی کرنا ہے سالیہ سے ملنے کے بعد ہم لوگ باتوں میں اتنے بیزی ہو گئیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے سالیہ کے ساتھ بلوگ کمپلیٹ بھی کرنی ہے لیکن ہم نے ریلز بہت بنائی ہم نے بہت سارے پکچر ساتھ ملی ہم گھومیں پھیریں اور اوپر سے یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت تھی اس کو دیکھ کے نا دل خوش ہو گیا اوپر سے ہم دونوں تین سے چار دو سے تین سال بعد ملے تو ہمارا دل ہی نہیں بھر رہا تھا ایک دوسرے کو باتیں بتانے کا ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرنے کا اوپر سے وہ اپنی چیزیں مجھے بتا رہی تھی میں اپنا بتا رہی تھی اور ایک دوسرے سے مل کے ہمارا اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کی دل ہی نہیں کیا کہ یار وہ گھنٹے ختم ہو اور ہم اپنے کاموں پہ جائیں تو اس کو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ اتنا اچھا لگا تم سے مل کے یار اتنا مزہ آئیہ تم مل کے اس کا بھی دل نہیں کر رہا تھا واپس جانے کو اور میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا آنے کو تو ہم کہہ رہے تھے، تو ہمumphنے بات چلتے ہیں ہم گھنٹھے بعد چلتے ہیں اور ہم نے پورا ٹرےٹ فور سینٹر گھوما ہم دو سے تین سے چار راؤنز لگاتے رہے ہیں اور ہم اتنے باتیں کر رہے تھے اتنے باتیں کر رہے تھے جیسے کہ ہم روز ساتھ ہی ہوتے ہیں ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم عرصے بعد مل رہے ہیں یا سالوں بعد مل رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے نا لوگ سالوں بعد مل کے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار اب وہ فیلنگز نہیں رہی وہ دوستی نہیں رہی لیکن ہمارے بیچ میں جو فیلنگز تھی وہ اسی طرح سٹرانگ تھی جیسے ہم انیورسٹی میں تھے جب ایک رہی انیورسٹی میں تھے وہاں پہ ہم آپس میں ملتے تھے ملکل سیم تو آپ کے ایسے بہت کم دوست ہوتے ہیں جن سے مل کے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے تو سالیہ ایسا مل کے مجھے بہت اچھا لگا تینکیو سالیہ تم آئیں مجھ سے ملنے کے لئے باقی اگر آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگے تو اس کو لائک و میرے شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ